مجالست السالحین نیکوں کی صحبت اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کونو ما صادقین کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ حدیث پاک میں ہے المرع علا دین خلیل ہی فَلْيَنْذُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَوْلِلِ بندہ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے تو اچھی صحبت میں بیٹھنے والا یقیناً فائدہ اٹھا لیتا ہے اور بری صحبت میں بیٹھنے والا یقیناً خسارہ پھا لیتا ہے پھر اس کے بعد فرمایا بھر الوالدین والدین کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا رب کریم نے بھی ارشاد فرمایا وَبِ الْوالدینِ احسانہ کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کا معاملہ کرو حتیٰ کہ اگر وہ کافر اور مشرک بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزارو وَسَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَةَ دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ پڑتی ہے چنانچہ ایک بڑے بزرگ تھے جو صاحبِ دعا تھے مستجاب الدعوات تھے ایک بندہ بہت ہی پریشان حال تھا اس نے سوچا کہ میں ان کے پاس جاؤں گا سنا ہے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے چنانچہ وہ کہنے لگا جی میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں میں آپ کو کچھ حالات سناوں گا وہ اسے لے کر گئے جب وہاں گئے تو اس نے دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر دو سور بندے ہوئے ہیں بڑا حیران ہوا اللہ کا ولی اتنا مقام کے مستجاب الدعوات سور بندے ہوئے ہیں انہوں نے مہمان کو بٹھایا پہلے ان سوروں کو جو ان کا دانہ تھا وہ ڈالا پھر آ کر بیٹھ گئے اس نے حالات بتائے اور بتا کر اس نے ان سے دعا کے لئے کہا انہوں نے دعا کر دی جب ذرا بات بڑی تو اس نے پوچھا کہ جی آپ کو اللہ نے یہ مقام دیا بڑے بڑے مشایخ نے تصدیق کی یہ آپ کو مقام کیسے ملا تو اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہنے لگے تم نے دیکھا کہ جب میں آیا تو میں نے دو جانوروں کو دانہ ڈالا کہنے لگے ہاں کہنے لگے وہ دونوں میرے ماں باپ لیکن ایک مرتبہ اللہ کی شان میں ان دونوں نے ایسا گستاخانہ کلام کیا کہ اللہ نے ان کی شکلوں کو مسح کر دیا ان پر اللہ کا عذاب آ گیا میرے تو ماں باپ تھے نا میں نے ان کی خدمت کو اسی طرح جاری رکھا اللہ نے ان کی خدمت کے صدقے مجھے مستجاب دعبات بنا دیا آج کل کے نوجوان اپنے ماں باپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں نمبر تین فرمایا فسق و فجور والے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے الگ رہنا اور یہ تو ہم روض اللہ سے وعدہ بھی کرتے ہیں روض اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اور مزے کی بات باوضو ہو کر وعدہ کرتے ہیں اور بھی عجیب بات مسجد میں کھڑے ہو کر وعدہ کرتے ہیں اور بھی عجیب بات حالتِ نماز میں وعدہ کرتے ہیں روض وعدہ کرتے ہیں وطر میں کونسی دعا پڑھتے ہیں وَنَخْلَعُوا وَنَتْرُكُوا مَنْ يَفْجُرُكُوا اور صبح انہی کے ساتھ دوستی کر رہے ہوتے ہیں یہ بروں کی دوستی بندے کو بالاخر ڈبو کے رہتی ہے صحبتِ صالِ طُرَ صَالِ قُنَد صحبتِ طَالِ طُرَ طَالِ قُنَد ہمارے علاقہ میں ایک بزرگ گدرے ہیں انہوں نے پنجابی زبان میں بڑا عجیب کلام کیا ہے سلطان العارفین ان کا نام ان کا لقب تھا باہو وہ اپنا لقب کرتے تھے شائری میں تو ان کا ایک عجیب مطلب اشعار ہیں فرماتے ہیں نال کو سنگی سنگ نہ کریے ٹکونن اللہ جنل آئیے ہو ہم برے دوست کے ساتھ دوستی نہ لگائیں اور اپنے نصب کو دھبا نہ لگا بیٹھیں نال کو سنگی سنگ نہ کریے ٹکونن اللہ جنل آئیے ہو کوڑے کھو کدی مٹھے نہ ہون دے بھامے لکھ منا گڑ پائیے ہو کڑوے کوئیں ان کا پانی میٹھا نہیں ہوتا چاہے لاکھوں من اس میں تم جا کر گڑ ڈال دو جب پانی نکالو گے نا تو نیچے سے پھر کڑوائی نکلے گا تاون دے پتر ہنس نہ بن دے بھامے موٹی چوگ چگائیے ہو کہ کوئے کا بچہ کبھی ہنس نہیں بن سکتا چاہے تم اسے موٹی کی خراب کیوں نہ کھلاو سپنے پتر مٹر نہ ہون دے بھامے چلیاں دو دفلائیے ہو اور سانپ کے بچے کبھی وفدار نہیں ہوتے چاہے تم اپنی ہتھیلی پہ لے کر اس کو دودھ کیوں نہ پھلاتے پھرو اور آخیر پر فرماتے ہیں تم بے قدی تربوز نہ ہون دے بھامے توڑ مکے لے جائیے ہو ہنزل ایک پھل ہے دیکھنے میں تربوز خربودے کی طرح ہوتا ہے اتنا کڑوائی کہ اگر صبح کے وقت اس کو اپنے ہونٹ پہ آپ لگائیں تو شام تک کڑوائی ہٹ ختم نہیں ہوتی اتنا کڑوائی ہوتا ہے فرمانے لگے کہ جو اس طرح کا ہوتا ہے نا اس کو تم لے کے مکے بھی اگر چلے جاؤ تو جا کر تربوز بننے سے وہ رہا تو ان کے ساتھ اگر تو دعوت کا تعلق ہے پھر تو شریعت اس پر ثواب دے گی ان کو اللہ کی طرف بلاؤ اور اگر مدعو ہو کر جائیں اور انہی کے رنگ میں رنگنے کا مسئلہ ہو پھر شریعت کہتی ہے کہ ایک طرف رہو چوتھا فرمایا زیارت القبور فإنہا تذکر الآخرة قبور کی زیارت کرنا اس لیے کہ قبور کی زیارت سے انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے پانچوہ ان نظر فی عواقب المفسدین جو مفسد ہیں بدکار ہیں ان کے انجام پہ ذرا نظر دوڑائیے اس لیے کہ جو انسان بدکاریاں کرتا ہے اللہ رب العزت اسی دنیا میں پھر اس کا انجام ویسے کر دیتے ہیں اکل الحلال والابتعاد عن اکل الحرام والمشتبہ حلال کھانا اور مشتبہ حاق سے اپنے آپ کو بچانا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الرسل کلو من طیبات وعملو صالحا پھر فرمایا ساتوان تقلیل الاکل تھوڑا کھانا کلو وشربو ولا تصرفو کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو آٹھوہ الاکثار من الصیام والتتابع بین الحج والعمرہ کسرت سے روزے رکھنا اور کسرت سے ایک کے بعد دوسرا حج اور عمرہ کرنا اس سے بھی انسان کا دل منبر ہوتا ہے نومہ کہا قیام اللیل و احیاؤہ بالعبادہ راتوں کو جاگنا اللہ کی عبادت سے اپنی رات کو منبر کرنا الدعا و اغتنام اوقات الاجابہ دعا مانگنا اور جو قبولیت کے اوقات ہیں ان سے فائدہ پانا ان میں دعائیں مانگنا اللہ سے پھر اصمت اما لا یعنی لا یعنی باتوں سے پرہید کرنا خموش لینا من صمت نجا الخلوہ بن نفس و محاصبتها جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں کہ تنہائی میں پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر اپنے آپ کا محاصبہ کرنا حاسبو قبل انتو حاسبو تم اپنا محاصبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاصبہ کیا جائے پھر العلم بِأَنَّ اللَّهَ مُتَّلِعُنْ عَلَى الْأَقْوَالِ وَالْآمَالِ یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آمال اقوال کو جانتا ہے الصدقت ومعرفت و احوال الفقراء والمساکین اللہ کے راستے میں صدقہ دینا المحافظت وعلى الصالوات نمازوں کی پابندی قراءة القرآن بِالتدبرِ وَالتفکرِ فِي سوچ سمجھ کر اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کرنا التفکر فی مخلوقات اللہ تعالی اللہ کی تخلیقات کے اندر غور خوض کرنا اجتناب المنکرات والملائی غفلت والے کام اور منع کیے ہوئے کام ان سے بچنا اجتنام الاوقات بن نافع من الاقوال والاعمال اپنے اوقات کو اچھی باتوں اور اچھے کاموں میں لگانا اور بیسوہاں فرمایا المعالجہ بالعتباء الروحانیہ جو روحانی طبیب ہیں ان روحانی اعتباء سے اپنا روحانی علاج کروانا جیسے کوئی بندہ دل کا مریض ہوتا ہے دورتا ہے نا ہارٹ سپیشلسٹ کے پاس کبھی آئی سپیشلسٹ کے پاس گیا کبھی نہیں جاتا کبھی ڈینٹل سرجن کے پاس گیا جی میرا ہارٹ پیشنٹ ہوں میں ڈینٹل سرجن کے پاس ہے ہسنے لگیں گے ہارٹ پیشنٹ کے پاس ہارٹ پیشنٹ ہمیشہ ہارٹ سپیشلسٹ کے پاس جائے گا تو جو روحانی طور پر ہارٹ سپیشلسٹ ہیں ان کی صحبت میں جا کر اپنے دل کا علاج کروانا اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اعتباء کیا کہتے ہیں دل کے علاج کے بارے میں تو مختصر بات سن لیجئے بڑے نکتے کی ہے اگر آپ اپنے گھر میں آئیں اور کمرے میں آپ کو شیشے کے اوپر بھی مٹی نظر آئے فرنیچر پر بھی مٹی کی تیہ نظر آئے فوراں آپ نتیجہ نکالتے ہیں یا کھڑکی کھلی رہی یا روشندان کھلا رہا تو بھی تو یہ مٹی آئی ہے تو جس طرح کھڑکی اور روشندان کے کھلنے سے پولیوشن آری اسی طرح پر چاپ دروازیں ان دروازوں سے پولیوشن سانکھ لیا ہے ہم ان چاپ دروازوں کو کنٹرول کر لیں ان کھڑکیوں کو بند کر دیں ایک کھڑکی ہے آنکھ اگر انسان قرآن دیکھے اللہ والوں کے چہروں کو دیکھے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے بیت اللہ کو دیکھے تو ان چیزوں کو دیکھنے سے انسان کے قلب میں نور آتا ہے اور اگر غیر محرم کی طرف دیکھے للچائی نظروں سے تو پھر انسان کے دل میں ظلمت آتی ہے اب آپ اس کا فیصلہ کیجئے کہ آج ہم اکثر کن چیزوں کو دیکھتے ہیں اگر غیر محرم سے آنکھ ہٹانی مشکل تو پھر دل کے اندر پولیوشن تو آئے گی ایک ایک نظر بساوقات دل کے اوپر سختی آ جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے ایک ایک نظر اس لیے آنکھوں کو اور دیکھیں اللہ تعالی نے آنکھوں کا بند کرنا کتنا آسان کر دیا ہمارے شٹر ہوتے ہیں نا تو بند ہونے میں بھی پانچ سکنڈ دس سکنڈ لگا دیتے ہیں اللہ نے یہ آنکھوں کا شٹر بنایا سکنڈ سے پہلے بند ہوتا ہے قیامت کے دن کو یہ نہ کہہ سکے اللہ میں تو آنکھ بند کرنا چاہتا تھا بند ہوتے ہوتے نظر پڑ گئی تھی اللہ نے کہا کہ یہ اتنا کوئی ایکٹنگ ہے کہ تمہارا ارادہ ہوا اور آنکھ بند لوگ کم وقت کے لیے مثال دیتے ہیں کہ جی پلک چھپکنے کی دیر میں یہ ہو گیا اللہ اکبر قبیرہ تو ایک آنکھوں پہ انسان کنٹرول کرے دوسرا جو کچھ کانوں سے سنتا ہے اس کا دل پر اثر ہوتا ہے اگر کانوں سے انسان اللہ کا قرآن سنے دین کی دعوت کی بات سنے خیر کی باتیں سنے تو دل کے اندر نور آتا ہے اور اگر گانے سنے موسیقی سنے غیبت سنے جھوٹ کی باتیں سنے پہنچ باتیں سنے تو انسان کے دل کے اندر ظلمت آ جاتی ہے پھر تیسرا انسان کی زبان زبان سے اگر خیر کی باتیں نکلیں تو انسان کے دل کے اندر نور آتا ہے اور اگر جھوٹ چغلی غیبت نکلے تو انسان کے دل کے اندر ظلمت آتی ہے اس لیے یہ ہمارے دعوت و تبلیغ والے بھائی یہی تو کہتے ہیں کہ زبان سے اللہ کی دعوت دو اللہ کی عظمت دل میں آ جائے گی سو فی سب سی کہتے ہیں تو ہم بھی اپنی زبان سے خیر کی باتیں کریں تاکہ ہمارے دل میں دین کی عظمت آئے اور چوتھا دروازہ انسان کا دماغ کہ جیسا انسان سوچتا ہے اس کے دماغ میں خیالات رہتے ہیں اگر اچھے خیالات ہوں اچھی باتیں سوچیں تو اچھی فکر سے انسان کے دل میں نور آتا ہے اور بری سوچ سے انسان کے دل کے اندر ظلمت آتا ہے تو دل کا سمرنا تو آسان ہوا اس کے چار راستوں پر آپ پہرہ لگا دیجئے وہاں سے اپنے دل کی اندر ظلمت داخل ہونے سے روک لیجئے آپ کا دل منور ہوتا چلا جائے بہت آسان ہے یہ دل کا بنا لینا بہت بڑی بات کہنے والوں نے کہا دل بدستاور کے حج اکبر است دل بدستاور کے حج اکبر است وز ہزاراں قعب یک دل بہتر است قعب بنیاد خلیل عذر است دل گزرگاہ جلیل اکبر است جب یہ دل سمرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی گزرگاہ بن جاتا ہے اللہ اکبر حدیث پاک میں آتا ہے لا يتعنی ارضی ولا سمائی نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں ہاں میں مومن بندے کے دل میں سماتا ہوں آجا میری آنکھوں میں سماتا میرے دل میں کتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ انسان کا دل اللہ حرب العزت کا گھر ہے قلب عبداللہ عرش اللہ ہے اللہ کا عرش ہے تو آج اللہ حرب العزت کو دل میں بسا لیجئے اس کی محبت دل میں اتار لیجئے یہ فقط زبانی اذکار کام نہیں آتے جب تک دل تک اثر نہ پہنچے ایک صاحب نے توتہ فالہ ہوا تھا اس کو انہوں نے اللہ کا نام سکھا دیا اب وہ توتہ اللہ اللہ بولتا تو لوگ بڑے خوش ہوتے دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے اللہ کی شان پنجرہ کھلا تھا بلی کا دعو لگا تو اس نے توتے کی گردن دبوچی اور لے بھاگی تو اس بندے کو پتہ تب چلا جب توتے نے ٹین 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 کرنی شروع کر دی خیر بڑا افسوس بڑا سردہ ہوا کہ بھئی میرا تو اتنا اچھا توتہ تھا سکھایا ہوا تھا بلی لے گئی کسی اللہ والے کے پاس گیا کہنے لگا جی مجھے افسوس بھی بڑا ہے مگر ایک بات ذہن سے نکلتی نہیں کہ میں نے تو اسے اللہ اللہ سکھایا تھا اور وہ اللہ اللہ بولتا تھا اس دن اس نے اللہ اللہ نہیں بولا ٹین ٹین کر رہا تھا جب اس کو لے کے گئی تو وہ اللہ والوں نے اس کو کہا کہ دیکھو بھائی موت کے وقت انسان کی زبان سے وہی کچھ نکلتا ہے جو اس کے دل میں ہوا کرتا ہے تمہارے توتے کی زبان پہ اللہ تھا دل میں ٹین 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 اور موت کے وقت ٹین ٹین ہی نکلی تو بھئی آج اگر دل میں اللہ کو بتاریں گے نا کلمے کو اتاریں گے تو تب موت کے وقت دبان سے کلمہ نکلے گا اس لئے میرے دوستو دل کا مریض قابل رحم ہوتا ہے جسمانی مریض ہو یا کہ روحانی مریض ہو دل کی بیماریاں جان لیوہ ہوتی ہیں جسمانی بیماریاں ہو یا روحانی بیماریاں ہو اور دل کا مریض قابل رحم ہوا کرتا ہے جسمانی مریض ہو یا روحانی مریض یہ ہے چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا لیکن عجوبہ علماء نے لکھا کہ دل کی کیفیت عجیب ہے قلب کہتے ہی سنیے کہ یہ پھرتا ہے جلدی یہ سادہ بھی ہے ایار بھی ہے مغرور بھی ہے خاکسار بھی ہے بے خبر بھی ہے مہرم اسرار بھی ہے مسیحہ بھی ہے بیمار بھی ہے متقی بھی ہے گناہگار بھی ہے بے خبر بھی ہے تو خبردار بھی ہے طاقتور بھی ہے تو لاچار بھی ہے مجبور بھی ہے تو مختار بھی ہے قتیل بھی ہے تو تلوار بھی ہے یہ گل بھی ہے تو خار بھی ہے یہ بکتا بھی ہے تو خریدار بھی ہے یہ بگڑے تو بندے یہ بگڑے تو بت کا بندہ ہے اور اگر سمرے تو یہ اللہ کا پرستار بھی ہے جو چاہیں اپنے دل کو بنا لیں اس لیے انبیاء اکرام دلوں پر محنت کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے اس لیے کہ جب دل بدلتا ہے انسان بدلتا ہے مقصد حیات بدل جاتا ہے محبت و عداوت کے میار بدل جاتے ہیں گھر بدلتا ہے معاشرہ بدلتا ہے اخلاق بدلتے ہیں تاریخ بدلتی ہے زمانہ بدلتا ہے دن بدل جاتے ہیں راتیں بدل جاتی ہیں ساکی بدل جاتے ہیں پیمانیں بدل جاتے ہیں ارے اور تو اور میخانے بھی بدل جاتے ہیں پیر مغاں بھی بدل جاتے ہیں دل کے بدلنے سے سب بدل جاتے ہیں اس لیے آئیے ہم اپنے دلوں کو بدلیں تاکہ اللہ رب العزت کی محبت اس دل میں آ جائے ہم اللہ سے ایسا دل مانگیں اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو اللہ ایسا دل عطا کر دیجئے آپ کی محبت میں ایسا دیوانہ یاد رکھئے قرآن مجید کی ایک آیت ہے ہمارے بزرگ جب اس کو پڑھا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دنے بندوں کو بلائیں گے اليوم نختم علی افواہہم فرماتے ہیں موں کو سین کر دیں گے مت بولو بولنے کی ضرورت نہیں وحس لما پستو دور اللہ فرماتے ہیں جو دل کی ہارڈ ڈسک میں انہوں نے سیو کیا ہوگا ہم ان تمام فائلوں کو باہر نکال لیں ساری فائلوں کو نکال لیں گے تم نے کون کون سی کھولی ہوئی تھی کہاں کہاں تم نے فائلیں رکھی ہوئی تھی ڈائریکٹری پوری دیکھیں گے تمہاری کہ تم نے دل کا کیا حال کیا ہوا تھا تو ہمارے اقابر جب یہ آیت پڑھتے تھے نا وحس لما پستو دور ڈرتے اور کانپتے تھے اللہ جب آپ دلوں کے پول کھولیں گے پھر ہماری رسوائی میں کیا شک ہوگا سچی بات ہے دوستو اگر کہ احمد کے دن اللہ رب العزت ہمیں اختیار دے دے کہ میرے بندے دو آپشنز ہیں چاہو تو جہنم میں چلے جاؤ اور چاہو تو ہم تمہاری تنہائیوں کی فلم تمہارے بڑوں کی آنکھوں کے سامنے چلا دیتے ہیں میرا خیال ہے ہم جہنم میں جہنم پسند کر لیں گے اللہ ہمارے بڑوں کے سامنے ہماری یہ فلم نے چلا دینا میرے مولا جب آپ نے دنیا میں سبتاری کا معاملہ کیا ہوا ہے تو رحمت فرما دینا قیامت کے دن بھی سبتاری کا معاملہ فرما دینا اور ہمارے دل کو اللہ پاک کر دیجئے تاکہ جب قیامت کے دن آپ کے حضور پہنچیں تو آپ اس دل میں اپنی محبت کو دیکھ کر خوش ہو جائیں اور ہمیں زندگی کا مقصود حاصل ہو جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين تھوڑی دیر کے لئے مراقبہ کر لیجئے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن من کی دنیا من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق تن کی دنیا تن کی دنیا سوز و سودا مکروفن من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من پانی پانی کر گئی مجھ کو تو مرشد کی یہ بات تو جھکا جب نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من اللہ سبحان ربی اللہ سلی علی سیدہ محمد وعلى آل سیدہ محمد مبارک اے مالک ہم آپ کے آجے مسکین بن لیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاوں سے درگزر فرما حیبوں کی پر دفوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبرید فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگنگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما رب کسیم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے دلوں کی بیماریوں کو دور فرما ہمارے دلوں کو منور فرما ہمارے دلوں کو ذاکر بنا اللہ ہمیں بھی ذکر قلبی کی لذتیں نصیب فرما رب کریم ہمارے پتھر دلوں کو مہم فرما مردہ دلوں کو زندہ فرما قلب سقیم کو اللہ قلب سلیم بنا اور قیامت کے دن قلب سلیم لے کر آپ کے سامنے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم تبلینا انکانت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وآسحابہ یدمعین برحمتک یا ارحم الرحیم